آج کل یہ جائنٹ فیملی سسٹم سب سے بڑی مسئیبت تو یہ بنی ہوئی ہے آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا ہے جتنی ذمہ داریاں ان کے پر ڈالی ہیں سب سے بڑا عذاب تو آپ نے اپنے ماں باپ ان کے اوپر نازل کیے میں اسلام میں تو جیسے ہی کوئی شادی ہوتی تھی وہ الگ فیملی شفٹ ہو جاتی تھی الگ ہوں لیکن الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو سڑھنے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے تو ماں باپ تو آپ کے ہیں نا آپ کی بیوی کے تو نہیں ہے اس نے اپنے ماں باپ کی حدمت کرنا ہے آپ کے ماں باپ کی تو نہیں کر دیں بیویوں کے اوپر جو آپ نے نوکرانی ان کو بنا کے رکھا ہوا ہے اور نمدے ان کے اوپر سوار ہوئی میں ہیں وہ آ کے ایک ایک مہینہ رہ کے جاتی ہیں ماں پر ان کے بچوں کے برطن اور کپڑے تک بھی پھر آپ کی بیوییں دھوتی ہیں یہ کون سے انصاف ہو رہا ہے لیتر نہ لائے کے بارے تو انہوں آپ نے کیا کیا ہے بیویوں کے ساتھ جس عذاب کے اندر آپ نے ان کو مبتلا کیا ہوا ہے نمدوں کے عذاب کے اندر ساسوسر کے عذاب کے اندر پوری دن کی تھکیوی عورت یقین کریں ایک عورت بیمار حالت میں بھی پورے گھار کو سنبھالتی ہے بچوں کو سکول بیجتی ہے خامن کا ناشتہ کھانا سارا کپڑے سب اتمام کرتی ہے اور پوری سیملی مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سمال سکتی یہ آپ فرق دیکھیں